سوامی جی اب اگلا وشے آپ کے حوالے کرتا ہوں کولسٹرول کے بڑھنے کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ ہے نا سوامی جی وہ خراب لائف سٹائل بھی ہے تو آخر لوگ اپنی لائف سٹائل میں بدلاؤ کیسے لائیں ان کی زندگی کچھ ایسی ہو چکی ہے دیر رات تک جاگ رہے ہیں صبح بہت دیر تک سو رہے ہیں میں اپنی لائف سٹائل بتا دیتا ہوں کیا کرتا ہوں میں صبح اٹھ کر کے جل پیتا ہوں اور آنلا الیویرہ گلوئی کا فریش جوس بھی پیلا ہوتا ہوں جب فریش ملتا ہے جب کبھی بات بڑھ جائے تو آنلا بند کر دیتا ہوں جب کبھی پت بڑھ جائے تو پھر گلوئی بھی تھوڑا کم کر دیتا ہوں الیویرہ سدا بھار ہے گرمی میں تھنڈے پانی میں سردی میں گرم پانی میں چبر دست ہے پھر میں صبح صبح کیول ڈرائی فروٹ تھوڑے دو دو ایسی منقہ خجور انجیرہ دیں دو دو تھوڑا ایسا انار بس اور دو بار کھانا کھاتا ہوں ویسے تو ایک بار کھانا بھی کہاں کھاتا ہوں ہاں ایک عام کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اب جیسے میں نے ایک بہنے سے ان کھایا ہی تو عام کتنا ہی کھالو وزن بڑھتا ہی نہیں معنی گھی بند دودھ بند دہی بند آنار بند عام صوامی جی چوز کے کھانا ہے کی کھات کے کھانا ہے عام کھالو کتنا ہے کھالو ایک کلو کھالو بہت چلنمی ہے صوامی جی سوال ہماری طرح سے دیشی ہے تو چوس کے کھاؤ ہماری طرح سے دیشی ہے تو چوس کے کھاؤ اور وزیر ہے وزیر آنم ہے تو کٹ کے کھاؤ کہیں کوئی کیڑے کاڑے نہ ہو ہم تو بھار سے پتہ کر لیتے ہیں تو سوامی جی آم کی اوپر نربھر کرتا ہے اس کو چوس کے کھانا ہے کی کٹ کے کھانا ہے آم جو ہے یہ بات جوردار کہی یہ فکیر وزیر سے اوپر کی بات کہہ دی دیشی آم ہے تو تو اس کے کھایا جائے گا نا اور جو ہے آپ دسیری کھا رہے ہو لنگڑا کھا رہے ہو چوسا کھا رہے ہو اوہے بابا اُڈھا اُڈھا اَااااااای کیا بات تاکھت پوری آجئے لگتا ہے عام کھاتے اور Patanjali کا چون پلاس کھاتے آپ تو آپ بالک جیسے ہو گیا ہے لوگ کیا بات ہے بالک پلاس یہ تو ایک ہی کہاں نہیں بتا دی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ نیا دند بناظ دیا انہوں نے ایسے طبی مار رہا ہے جیسے نیچے سپریング لگا رکھی ہو چلو جاؤ آپ کو اینام دے دیا ہے بالک پلاس اب بچے ہو گیا ہے چھوٹی بھی بڑی موٹی سی ہے ایسی بڑی سی چھوٹی ہے چلو جاؤ پہلے چھوٹی رکھا کرتے تھے زریو رکھا کرتے آج پر چھوٹ گئی سوامی جی آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے جو سبا اور ہمیری بہت چاندار کر رہے ہیں تو دیکھو میرے بھائی آپ بھی اوپر نیچے کرو میں آپ کے پاس آگے سوامی جی آپ کے ساتھ یہ تو جھولا بنا دیا سوامی جی یہ بچے دیکھو تولہ آسن کتنا بڑیا کر رہے ہیں ایسی تولہ آسن یہ تولہ آسن تو بڑا جوردار اس میں بڑی تاکت لگتی ہے اس کو کرنے بھی بیلنس بگڑتا لیکن بڑے جانڈار بچے ہیں کیا بات ہے اور یوں ہی ہستے کھیلتے یوگا بھیاس کو زندگی میں شامل کریں اور ہستے خوش رہتے ہوئے زندگی گزاریے صحت مند زندگی گزاریے سوامی جی کولیسٹرول بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سٹریس بھی ہے بہت سارا لوگ سٹریس کا بورہ لادے ہوئے اپنے سر کے اوپر ٹہل رہے ہیں تو یوگا بھیاس کے بعد اب پرانا یام کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ یہ سٹریس والا بوجہ ہے یہ کیسے اتارا جائے آپ کو ایک پریے شبد ہے نربھا نربھے ابھے آج کل سنسد میں بھی ابھے مہدرہ کی چلچہ کر رہے ہیں پتھپکش کے لوگ ہاں وہ شرمت بھگمت گیتہ کی سلوپ بھول گئے تھے وہ آپ ان کو بھیج دینا لکھ کر کے نا راحل گاندی جی کو ابھے ہم ساتھ و سنسد در جان سین آپ یوگا وی وستہتی دانم دبسطے یجن سے ساتھ یزتہ پار جان ابھے رہو نربھے رہو نربھار رہو نربھکار رہو نربحہ نربحہ رہو تو سبی ابھے رہو پکش بھی پکش بھی پرت춰فر ستھ ا رون hein دل بھی اور پرت vibrحہ چلا کسی کو نہ کوئی در رہا ہے نہ کوئی درا رہا ہے یہ تو خند راجنیتی کی باتیں ہیں کہاں اب لوگ تانتر سے دیش شنگرہ ہے اب یہاں دو طرح کا لوگ تنتر ہے ایک سمیدھانک لوگ تنتر راجنیتک لوگ تنتر ہے ایک آجھاتوک ویچارک سانسکرٹک لوگ تنتر ہے اپنے دیش میں دو تو ویچارک لوگ تنتر بھی ہے راجنیتک سانسکرٹک سمیدھانک لوگ تنتر ہے بھائی نربار رہو نربھے رہو ابھے رہو ام بھرامری ام மدددگیت precedent نہیں سکتاک veteran میکن کرو ربھرمندہ کا لوگ تنتر ہے امرار رہو نربار رہی نربارalles سوٹ کو ویچارک دنیسی دنیا شوٹ اور دین سے eens روਣ När Rentow ہم اس assassinی کے سو آجا ام bhr recite ویچارکھاتو اوہ مجھے ہیں سوامی جی آپ کے پیچھے کی جو ہریالی ہے وہ مجھے یاد دلاری کہ ہم نے ایک نئے مشن کی شروعات کی ہے ایک پودھا صحت کنا سوامی جی کون سا پودھا لگنے والا ہے جو بالکنی میں اور جو گھروں میں بھی لگایا جا سکتا ہے دیکھو یہ نا اس کو دو طرح کا یہ ناگ پھنی کا پودھا ہوتا ہے ناگ جیسے اس کا پھن ہے اور یہ پودھے میں سے پودھا نکلتا ہے دیکھو یہ ادھر ایک پودھا تھا جیسے الی بیرہ میں نکلتا ہے اس کی جڑ سے دوسرا نکل گیا تو یہ ناگ پھنی کا پودھا ہے یہ گھر کے پولیشن کو بھی دور کرتا ہے اور کال سرپ دوش اس سے بڑی پڑیت ہیں لوگ اور اس سے پھر ادھر ادھر باباؤں کی چکر میں آتے ہیں کوئی دھول دھکڑ میں پھستے ہیں کوئی اندویشواس میں پھستے ہیں تو اپنے گھر میں ناگ پھنی کا پودھا لگاؤ کال سرپ دوش دور ہو جائے گا ساری گھر کے نیگٹیو اینرڈی واسطو دوست رہ دوست یہ سارے ہاں گن ہے اس کے گھر میں کوئی ریڈیشن کو دوس پر بھاو نہیں ہوگا اور پولیشن کو کھیس لیتا ہے یہ ناگ پھنی اور الیویرہ ایسے یہ پولیشن کو کھیس لیتے ہیں اور جو ہے یہ کینسر سے ٹی بی سے آسما اور تمام طرح کے بیکٹیری واریال فنگل انفیکشن سے بچاتے ہیں لگانے سے ہی اس کا رس مت پینا کبھی اس کا رس پینے لگو ایک دوسرا ناگ پھنی یہ کیکٹس میں بھی آتا ہے یہ بھی ناگ پھنی ہے تو یہ دو طرح کے ناگ پھنی ہے ابھی میں پھول والے بھی کیکٹس کل دکھانے والا ہوں یہ دونوں سوامی جی انڈور پلانٹ بھی ایک ہے کیکٹس کو تو کوٹ کر کے اس کا رس یہ دیت ہے ہاں یہ انڈور پلانٹ ہے اس کو گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں بسے تو جہاں کھڑکیاں کھلی ہو تو کوئی بھی پودھا گلوی تلسی کوئی بھی گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں تھوڑا بھوت پرکاس چلا جاتا ہے اسی سے گزارہ ہو جاتا ہے یہ تو بالکونی میں لگا لیں اور گھر کے اندر بھی اس کو لگا لیں تو یہ آج کا ہمارا ایک پودھا صحت کے نام ہے اور اس کو گھر میں لگائیں اچھی صحت پائیں گرہ دوس واسط و دوس مٹائیں ریڈیشن سے اپنے آپ کو بچائیں ٹی بی کینسر سے اپنے آپ کو بچائیں اور گھر میں پودھے بھی لگائیں اور پرنائیام بھی کریں ایسے نہیں کہ پودھے پودھے لگا لیے اور ان سے نکرنی والی سکاراتما کو پھور جا کو پڑوسی کھیز رہیں کیا ہم نے اپنے گھر میں سارے پودھے لگا لیے اور پڑوسی پرنائیام کر کے اس کا لاب لے رہے چلی سوامی جی ایک مشن اور صحت کے نام ہم نے شروع کر رکھا ہے وہ ہے صحت کو لے کر کے بہت سارے جو دعوے سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں اس کا فیکٹ چیک کرنے کا تو جو آج ہم نے سوشل میڈیا سے دعویٰ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ سوامی جی یہ کیا جا رہا ہے کہ پالک مشروم اور چائے دوبارہ گرم کر کے استعمال کی جا سکتی ہے کیا واقعی ان چیزوں کو گرم کر کے دوبارہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سوامی جی چائے کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے بڑے بزرگوں سے کہ دوبارہ گرم کر سہر ہو جاتی ہے نہیں دیکھو اس کی کوالیٹی ڈاؤن چلی جاتی ہے جہر تو نہیں ہوتی چائے آپ دوبارہ گرم کر ایک چائے والے سے میں نے پوچھا تیری چائے کب سے بن رہی ہے بولے جی اکھنڈ بن رہی ہے دس سال سے بولے جو پہلے دن کی چائے بچ جاتی ہے ایسے دال والی سبجے والے بھی کرتے ہیں پہلے دن کی دال بچ جاتی ہے اگلے دن دھاپاڑے اسی کو گرم کر دیتے ہیں اس میں وہ جو ٹیسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور بار بار چائے کو پکانے سے وہ ایسیڈک ہو جاتی ہے ہمیں الکلائن چیزیں لینی چاہیے تو پالک ہے مشروع ہے چائے ہے یہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں جہر نہیں ہوتے ہیں اسے کوشش کریں کہ پالک ہے مشروع ہے اس کو تو آپ فریز میں بھی رکھ سکتے ہو یہ دی گرمی کی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے 45-45 ڈیگری ٹیمپریچر ہے باقی سردی میں تو آپ اس کو باہر رکھ کر کے ایسے ہی کھا سکتے ہو اس میں تو جو سادھان جو اس کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں بیکٹیریہ جیسے دہی میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہیلڈی بیکٹیریہ ہوتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو مشروع جو ہے اور پالک یہ بہت زیادہ گرمی کو چھوڑ کر کے بینا گرم کر کے ان کو کھا لے اور چائے کو جو ہے کوفی کو جب تھنڈے ہو جائے تو کولڈ کوفی پیتے ہیں تو کولڈ چائے بھی پیلے اس کو ڈیگریڈ کرنے کیا جرورت ہے تیل کو جیسے بار بار کرم کرتے ہیں تو ڈیگریڈ ہوتا ہے ایسی چائے بھی ڈیگریڈ ہوتی ہے جہر نہیں بنتی ہے یہ فیکٹ جائے میرا خیال ہے سوامی جی ہمارے بڑے بزرگوں نے شاید زہر لفظ اس لئے استعمال کیا ہوگا کہ لوگ اس سے دور رہیں دوبارہ گرم کر کے اس کو استعمال نہ کریں مطلب یہ کی دعویٰ غلط ہے کہ دوبارہ گرم کر کے استعمال کرنے سے کوئی دقیقت نہیں ہوتی سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے پرنام سوامی جی پرنام بہت 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 بہت